نمسکار بندے ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سائنک پارسالہ میں یودہ سمان یوجنا کے تحت پندرہ لاکھ روپے کا جو فارم ہے اس کو کیسے فل اپ کرنا ہے ابھی لیٹر ہر جگہ پر سرکولیٹ ہو چکا ہے دوستو رکشہ منترالہ سے لیٹر نکلا ہے آرمی ایک پورٹر سے ائر ایک پورٹر سے کیندر سائنک بورٹ کو بھیج دیا گیا ہے ECHS کو بھیج دیا گیا ہے تو اب لیٹر جاری ہو چکا ہے اب فارم بھی جاری ہوا ہے اس کے ساتھ تو اس فارم کو کیسے بھرنا ہے ڈیمو کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کیا کیا چیزیں اس میں بھرنی ہیں کیا کیا ڈیٹیلز بھرنا ہے پورا دکھاؤں گا دوستو اس لئے ویڈیو میں انتہ تک جرور بنے رہے ہیں نہیں تو آپ پرسنلی پھر مجھ سے سوال کرتے رہیں گے اس لئے یودہ سمان یوجنا کے تحت جو فارم ہے اس کو کیسے بھرنا ہے وہ آپ کو سیکھنا ہے جاننا ہے تو ویڈیو میں انتہ تک جرور بنے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو وہ آروپی 3 کے ٹیبلز زاری نہ کر کے سرکار کہیں نہ کہیں وعدہ خلافی کر رہی ہے اور ماننے سپریم پورٹ کا جو آدھے سے اس کا بھی اوہل نہ کر رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اسی ویسے کو لے کر میں نے آٹی آئی بھی ڈالا تھا مئی دوہزار چوبیس کا آٹی آئی ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آج کے اس ویڈیو میں تو چلیے آگے بڑھیں گے دوستو ان سبھی ویسے کو لے کر آج کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے 1965 اور 1971 کے وار ویٹرینز کو 15 لاکھ دینے کا پروپوزل اب پہنچا KSB, RSB, ZSB اور ECHSB چاہے آپ پینسنر ہیں چاہے نون پینسنر ہیں چاہے آپ ادھیکاری ہیں چاہے پرمنٹ کمیشن ادھیکاری ہیں چاہے سوٹ سرویشن کمیشن ادھیکاری ہیں چاہے ایمرجنسی کمیشن ادھیکاری ہیں چاہے جوان ہیں جیسی ہوئے ہیں چاہے سیویلین ہیں چاہے پیراملٹری فورسز کے بھی جوان کیوں نہ ہیں اگر آپ نے 1965 یا 71 کی لڑائی میں سرکت کی ہے actively participate کیا ہے اور تین میڈلز میں سے کوئی بھی ایک یا دو یا تینوں آپ کو ملے ہوئے ہیں ان میں سے تینوں میں سے ہیں سمر سیوہ سٹار پوروی سٹار میڈل اور پسچیمی سٹار میڈل ان میں سے کوئی بھی آپ کو ملا ہوا ہے تو آپ کو پندرہ لاکھ روپے مل سکتے ہیں ابھی مل سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو پروپوزل جا رہا ہے پروپوزل جائے گا بورڈ بنے گا کن کو دیا جائے کن کو نہ دیا جائے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا پھر دیا جائے گا تو ابھی آپ کا کام ہے فارم فلپ کرنا ہے اور بھیجنا آئے دوستوں جی ہاں اب finally letter circulate ہو چکا ہے یہ سامنے آپ فرکشہ منترہائے کا letter دیکھ پا رہے ہیں اب اس letter میں سب سے پہلے یودہ سامان یوزنہ کے بارے میں details میں بتایا گیا ہے اور اس میں جو بھی eligibility ہیں اس کے بارے میں بھی brief کیا گیا ہے اور خاص کر کے جو spouse ہیں یعنی کہ اگر pensioner پروپوزل خود نہیں ہیں ان کی ملتی ہو چکے ہیں تو spouse بھی اس کو جو ہے ان کی wife بھی اس کے لیے demand کر سکتے ہیں اس form کو بھر کے بھیج سکتے ہیں یہ باتیں اس letter میں بتائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ دوستوں باقی army headquarter air headquarter کی طرف سے بھی اس letter کو جاری کر دیا گیا ہے case b کو e c h s کو یہ letter circulate کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ اب آپ کے پاس بھی جلہ سائنک بورٹ راجہ سائنک بورٹ کے تھو سے یہ جانکاری مانگی جائے گی تو آپ نے کون سا form fill up کرنا ہے جو form اس کے ساتھ دیا گیا ہے اس form کو کیسے fill up کرنا ہے کیا کیا details اس میں بھرنا ہے وہ آپ کو آج کے اس ویڈیو میں demo دکھا کے سمجھاؤں گا سب سے پہلے تو جانتے ہیں کیا details آپ نے بھرنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے format بھیجا ہے رکھچہ منترالائی نے form میں کیا کیا بھریں کیسے بھریں دیکھئے personal number جو بھی آپ کا army کا number navy کا number air force کا number جو بھی service number ہے وہ بھرنا ہے process یعنی کہ آپ کے پاس آپ کے نام میں کیا زمین ہے آپ کتنے زمین کے مالک ہیں وہ بھی بھرنا پڑے گا آپ کو اور income text details پانچ سال کا بھرنا ہے اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ کیسے بھرنا ہے آگے demo میں میں سمجھاؤں گا اور آپ کا present occupation آج کے date میں آپ کیا کرتے ہیں وہ بھرنا ہے present annual income بھرنا ہے اور remarks میں کچھ لکھنا ہو تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو demo form دکھاتا ہوں بھر کے دوستو آپ سب کی سہولیت کے لیے میں نے demo form بنایا ہے آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں کسی ایک pensioner کا demo details یہ کسی کا number actual میں نہیں ہے لیکن میں نے demo کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں دیکھئے personal number rank name اس طرح سے بھرنا ہے اور age میں آپ کا age بھرنا ہے اور date of birth processed یعنی کہ آپ کے پاس جو جمین ہے اس میں آپ نے کیا بھرنا ہے اگر آپ کے پاس جیسے agriculture لینڈ ہے تو اس طریقے سے جتنا بھی ہے آپ نے بھرنا ہے جیسے ان pensioner کے لیے میں نے بھر دیا ہے 0.12 acre agriculture لینڈ اس کے بعد 3500 square feet plot یہ بھر دیا آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ nail بھی بھر سکتے ہیں اس لیے اور آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر بھر سکتے ہیں اور income text last five year details آپ نے بھرنا ہے آپ اگر ہے تو آپ نے بھر بھر نہیں بھر سکتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر ایک note لکھ سکتے ہیں due to less income ITR not filed in last five years یعنی کم income ہونے کی وجہ سے پچھلے پانچ سال میں ITR فائل نہیں کیا گیا ہے اس کے بعد present occupation ہے تو یہاں بھر یہ نہیں تو nil بھر سکتے ہیں آگے دوستو present annual income آپ کا annual income کتنا ہے pension یا unnye sources سے ملا کے کتنا ہوتا ہے وہ یہاں بھر بھر نا ہے میں ان کے لئے 3 لاکھ روپے بھر دیا آگے remarks میں جو بھی چیزیں لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے میں nے ctc of discharge book attest یعنی discharge book کا ctc ہم نے certified true copy attest کر دیا یہ یہ لکھا ہے discharge book کا جس portion میں آپ medal کا detail سے وہ portion آپ نے photocopy کر کے اس کو attest کر کے لگانا ہے یہاں پر date بھرنا ہے اور یہاں پر آپ نے signature کر کے اس form کو اس طریقے سے fill up کر آپ جہاں سے یہ defense ministry کو چلا جائے گا دوست تو آپ نے دیکھا دوست کہ form کیسے بھر نا ہے کیا کیا اس میں بھر نا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے form بھر کے بھیز دیا جلا سینک board کے ایسی 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 تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے پورا ڈاٹا سکروٹ ہی ہو سکتا ہے آپ کو جو میڈلز کے بارے میں آپ نے منصن کیا گیا ہے یا ڈسچارج بک کا جو کافی آپ کا لگا ہے وہ سکتا ہے کہ ریکارڈ آفیس سے verify بھی کیا جائے اس کے بعد جب ڈاٹا پورا verify ہو جائے گا پھر abicable proposal ہے اب آپ نے ڈاٹا بھیج دیجئے تاکہ سمجھ سے ڈاٹا آپ کا پہنچ جائے چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلی جانکاری کی اور ORP3 پر سرکار چپ ہے RTI کا بھی تین مہینے سے کوئی جواب نہیں Honorable Supreme Court کو بھی contempt کر دیا ہے جی دوستو جیسے ORP2 کی سنوائی میں سرکار نے خود مانا تھا اور ماننے Supreme Court کے جو Final Judgment ہے وہاں clear لکھا ہوا ہے کہ اس دیری کی وجہ سے ORP2 کی دیری کی وجہ سے ORP3 میں دیری نہیں ہوگا یہ ماننے Supreme Court کا جو آپ order کا copy دیکھ پا رہے ہیں یہ وہ order ہے جو ORP2 کے دوران سنوائی کے سمیہ میں دیا گیا تھا اب اس کے paragraph number 13 میں اگر آپ دیکھیں گے دوستو تو clearly لکھا ہوا ہے کہ بھارت کے Attorney General صاحب نے اس بات کو insure کیا ہے کہ اس delay کی وجہ سے ابھی جو دیری ہوا اس کی بجے اگلا equalization یعنی next equalization یعنی کہ ORP3 میں delay نہیں ہوگا لیکن باوجود اس کے ORP3 کے table جاری کرنے میں بھارت سرکار دیری کر رہی ہے جو کہ کہ نا کہ contempt of court order ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو اب دوستو اس کے اوپر میں ORP3 کب جاری ہوگا اس کو لے کر بھی RTI لگایا تھا تو چلی اس کا details دکھاتا ہوں دوستو ORP3 کا implementation کو لے کر کے میں یہ RTI ڈالا تھا جو 9 مئی 2024 کو ڈالا تھا اور یہ Department of Ex Services and Welfare کو ڈالا گیا تھا اور یہ RTI دوستو بقاعدہ CPIO BL مینہ صاحب کے پاس پہنچا تھا اور یہ وہی عدیگاری ہیں جنہوں نے ORP2 کے tables میں سائن کیا ہے اور اس RTI میں جو سوال میں نے کیے تھے دوستو وہ سوال آپ دکھانا چاہوں گا یہ رہا RTI کا پورا details اب یہ دیکھئے میں نے یہی پوچھا تھا کہ مانوی سپریم کورٹ کا بھی آدھے سے اور ORP2 میں ڈیلے ہونے کی بجے سے ORP3 میں ڈیلے نہیں ہوگا یہ چیزیں سپریم کورٹ میں سرکار نے بھی مانا ہے تو کیا سرکار ORP3 کو جلدی جاری کرنے جاری ہے یہ سوال میں نے پوچھا تھا It may be informed that is there any progress on the subject to implement the scheme well in time کیا سمیہ سے سرکار اس کو لاغو کرے گی لیکن سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب کوئی ریپلائی نہیں ملائے دوستوں اس کا میں نے اپیل بھی ڈال دیا لیکن اس کا ابھی مجھے کوئی بھی جواب نہیں ملائے تو آپ سب نے دیکھا دوستوں کہ تین مہینے سے اوپر ہو چکا ہے لیکن سرکار کی طرف سے ریپلائی کا کوئی جواب نہیں آیا ہے جو کہیں چنتہ کا بھی صحیح ہے ریپلائی جو ہوتا ہے وہ ایک مہینے کے اندر تو کم سے کم جواب دے دینا چاہیئے تھا اور نہیں تو ابھی تین مہینہ ہو چکا ہے اپل ڈالنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں ملا ہے آٹی آئی سے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں انہی جانکاریوں کے ساتھ آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری تھا ہے کہ آج ساروکار رکھنے لگا میں آج ہی روز ہوں گا تب تک لئے جان جو روز موسیقی